محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چند فقہی سوال ہیں جس کے جوابات دیئے گئے ہیں سوال نمبر ایک محر فاطمی کی مقدار کیا ہے جواب محر فاطمی ایک سو بتیس طولہ چاندی ہے اگر اس کی قیمت دے تو ادائیگی کے دن کی قیمت معتبر ہوگی نہ کہ یوم نکاح کی یعنی جس دن محر ادا کیا جا رہا ہے اس دن ایک سو بتیس طولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ ادا کرنا پڑے گا یا ایک سو بتیس طولہ چاندی ہی دے دے وے یا اتنی ہی چاندی کی زیور بنا کر دے دے وے محر ادا ہو جائے گی محر کی ادائیگی میں تاخیر کرنا اچھا نہیں ہے پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے اس لیے جلدے دے دینی چاہیے بلکہ نکاح ہی کے وقت ادا کر دے تو یہ افضل ہے سوال نمبر دو میت کے پاس قرآن پڑھنا کیسا ہے جواب میت کو اصل دینے سے پہلے اس کے پاس قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے اس سے دور دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں غسل میت سے پہلے مردے کے پاس قرآن کا پڑھنا مکرو ہے ممکن ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہو اس لیے جب غسل ہو جائے تب پاس بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اللہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین